الحمدللہ رب العالمین نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولم رب الرحیم صدق اللہ الالی و لازیم اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَوْ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیبًا اللہم صلح علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد ودارک السلام علی میرے عزیز دوستو واجہ احترام زرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں و بہن و بیٹیو آجز نہ چیز پر تکثیر گناہگار بندے میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام ارشاد فرمایا سلامن قولم رب الرحیم رب الرحیم کی طرف سے اللہ کے بندوں کو سلام پہنچے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے وہ اللہ کے بندے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں رسول پاک کے حکم پر عمل کرتے ہیں اپنے نفوس کو اللہ اس کے محبوب کا تابدار بنا لیتے ہیں شیطان سے مو پھیر کر رحمار کو اپنا محبوب حقیقی سمجھ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ دنیا میں رہیں قبر میں رہیں اللہ کے سامنے حاضر ہوں وہ تا اللہ کی طرف اس کے سلام پی والے ہوتے ہیں جس بندہ مومن نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے حکامات کے مطابق بذاری جب اس کی زندگی مکمل ہوتی اللہ تعالیٰ ازرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اے ازرائیل میرے اس بندے نے میری نمازیں پڑھی نہ دیکھا پانی ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے اس میرے بندے نے میری اطاعت کی میرے بندے نے نص کو زیر کر کے شیطان سے مو کو پھیر کر میرے حکم پر عمل کیا تکلی برداشت کی گرمیوں کے روزے رکھے سردیوں میں میری راہ کا سفر کیا یہ نیک و کار لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے جب ان کی زندگی کی گھڑیاں پوری ہوتی ہیں جو زندگی اطا ہوئی وہ مکمل ہونے والی ہوتی ہے رب کہتا ہے میرے بندے پر سلامتی ہو میری اس بندی پر سلامتی ہو اے اسرائیل اسے میرے پاس لے آ اب میں انہیں اپنی نعمتوں سے نماز دوں شفقت اس کی گھڑیاں تکالیف کی دور ہوئیں اب راحت کی گھڑیاں میں نے اطا کروں گا اللہ کے یہ فریقے پانچ سو کی تعداد میں آتے ہیں ایسے روح نکالتے ہیں جس طرح مکھن سے بال نکلتا ہے پہلی منزل آخرت کی قبر ہے نبی پاک کا فرمان ہے آخرت کی پہلی منزل قبر ہے جس کی قبر بہتر ہوگی باقی منزلیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی اور جس کی قبر گندی ہو گئی جس کی قبر خراب ہو گئی باقی منازل خراب سے خراب ہوتی چلی جائیں گی اللہ کی اطاعت کرنے والا اللہ کا ذکر کرنے والا رب کی مال پڑھنے والا قرآن پاک کو سینے سے لگانے والا قرآن پاک کو پڑھ کے اس کے عمل کرنے والا نبی پاک کے فرمان کے مطابق اس کی قبر جنت کا باہیچہ بن جاتی ہے اللہ کے فرشتے کا استقبال کرتے ہیں خدا کے فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جب قیامت کا دن آئے گا رسول پاک کا فرمان ہے لوگو اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا ملاقہ کو بھیجے گا جاؤ میرے بندے کو جب قبر سے لی رہت ان کو سلام پیش کرو ان کو گارڈ آف آنر دو اس کو سلامی کر کے میرے پاس لاؤ پھر روز قیامت اللہ اس کو اپنی جنت عطا کرے گا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشفاد فرماتا ہے یہ اہل جنت یہ مرد اور عورتے جن کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا اللہ کی طرف سے سلام قولم رب الرحیم اللہ کی طرف سے رب الرحیم کی طرف سے ان کو سلام دھیجا جائے گا سلام سب سے پہلے حضرت آدب علیہ السلام نے ادا کیا حدیث پاک ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدب علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو سامنے ملائکہ کی ایک جماعت تھی اللہ نے فرمایا میرے نبی آدم جاؤ جا کر اس جماعت کو سلام کرو آدب علیہ السلام جا کے کہا السلام تو اللہ کے ملائکہ نے کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ رب کا حکم آیا آدم تیرا اور تیری اولاد کا یہ سلام ہے جب ملو تو اس کو پھیلاؤ جب ملو تے دوسرے کو سلام کیا کرو میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام نے فرمایا جب مسلمان آپس میں ملے تو سلام کریں اور جو سلام کرے تو اس کا جواب پنی لفظوں میں دے یا اس سے بہتر لفظوں میں سلام کا جواب دے ایک مومن کہتا ہے سلام علیکم آگے سے جواب دین والا کہتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ سلام ہو گیا لیکن اگر کہتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اب اس کے لفظ سے بہتر الفاظ ہو گئے تو قرآن پاک کے حکم مطابق جب تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تم مجھ سے بہتر لفظوں میں اس کا جواب دو یا پھر اسی کے لفظ دورا دو یہ بھی کر سکتے ہو اسلام علیکم آپ کہہ دو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ سے آپ بہتر الفاظ بھی اس کے سلام کا جواب دو کیسے سلام کرنا ہے اسلام علیکم یا اسلام علیکہ کئی لوگ کہتے ہیں اسلام علیکم اس کا مطلب ہے تو مرے یا تجھے موت آ جائے سلام تو دعا ہے لیکن اس مومن کو اتنا پتا نہیں ہے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں اسلام علیکم نہیں ہے لفظہ السلام علیکم یا کہو السلام علیکہ یہ ہے سلام کے الفاظ حضرت جابر من سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نبی پاک کی خند اقدس میں حاضر ہوا میں نے عرض کی علیکم سلام علیک السلام نبی پاک نے فرمایا مسلمانوں کا یہ سلام نہیں ہے تم کہو اسلام علیکہ یہ ہے وہ طرح طریقے جو نبی پاک نے سکھائے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر مومن کے ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ پسندیدہ حق ہیں حق کیا ہوتا ہے حق ہوتا ہے اگر ادا نہ کیا تو روزِ محشر اللہ کو اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگاہ فرمائیں ہر مومن کے دوسرے مومن پر کیا چھ پسندیدہ حق ہیں نبی پاک نے فرمایا جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے السلام علیکم سلام کرے دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا دوسرا یہ حق ہے جب ایک مسلمان دوسرے کو دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے تیسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے جب چھینک آئے تو یرحم کلہ کہے نبی پاک فرماتے ہیں چوتھا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اگر وہ بیمار ہو جائے تو جا کے بیمار پرسی کریں اور رسول پاک نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ پانچوا حق ہے اگر مسلمان مر جائے اس کے جنادے میں شرکت کرے اور نبی پاک نے فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے جو اپنے لیے پسند پسند کرے وہ دوسرے مسلمان بھائی پسند کرے اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے اللہ کے محبوب صلی اللہ سلم تشریف فرما تھے ایک شخص آیا آکے کہتا ہے السلام علیکم نبی پاک نے اس کا جواب دیا وہ بیٹھ کیا آقا نے فرمایا اللہ تعالی اس کو اس کی دس نیکیاں عطا فرمائے گا دوسرا شخص آیا آقا کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کہکے بیٹھ گیا نبی پاک نے اس کے سلام کا جواب دیا ارشاد فرمایا اس کے لیے بیس نیکیاں ہیں تیسرا شخص آیا عرض کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات بیٹھ گیا نبی پاک نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا اللہ نے اس کے لیے تیس نیکیاں لکھ دیں پھر ایک چوتھا شخص آیا آکے کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ومغفرت ہوں بیٹھ گیا نبی پاک نے سلام کا جواب دیا عرف ومایہ اس کے لیے چالیس نیکیاں ہیں کہ آپ مگڑا میرے بھائی یہ چند الفاظ اور نیکیوں لکا خزانہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں صدیق اکبر کے ساتھ سواری پر بیچے بیٹھا ہوا تھا ہم سفر میں تھے چلتے چلتے رستے میں ایک جماعت آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا السلام علیکم جماعت نے کہا وَعَلَيْكُم السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ صدیق اکبر آگے چلے میں ان کی سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا پھر ایک جماعت آئی تو سید ناصدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ جماعت نے کہا وَعَلَيْكُم السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَاقَاتُ سیدہ عمر فاروق فرماتے ہم آگے گئے پھر ایک جماعت آئی حضر سید ناصدیق اکبر نے فرمایا السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَاقَاتُ جماعت نے کہا وَعَلَيْكُم السَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَاقَاتُ وَمَغْفِرَتَ سُن کے صدیق اکبر نے کہا عمر ہم سے نیکی میں یہ بڑھ گئے یہ وہ حرستی جو اللہ تعالیٰ نبی پاک کے غلاموں میں ان کے دل میں بٹھا دی تھی یہی حرستی کہ نیکیاں کٹھی کر لو اللہ سے زیادہ ثواب لے لو میرے پیارے بھائی میرے بیٹے یہ سلام اس میں تین فضیلتیں سب سے پہلے جب اللہ کا مومن بندہ دوسرے مومن بندے کو سلام کرتا ہے اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے اور دوسرا جب ایک اللہ کا مومن بندہ دوسرے مومن کو سلام کرتا ہے اللہ دونوں کے مابین محبت پیدا کر دیتا ہے اور تیسرا جب ایک مومن دوسرے کو سلام کرتا ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں یہ اس کو دعا دیتا ہے سلام کرنے والا بھی دعا دیتا ہے سلام کا جواب دینے والا بھی دعا دیتا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے سلام کرنا سنتے رسول سلام 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 ملے گا ملے گا لیکن اگر آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا آپ گناہ گار ہوں گے سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب رسول پاک کا فرمان ہے جب ایک مومن سلام کرتا ہے اور دوسرا مومن سلام کا جواب نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا آپس میں کوئی اختلاف ہے آپس میں ناراض گی ہے مو پھولا ہوا ہے مو لٹکا ہوا ہے وہ سلام کر رہا ہے یہ جواب ہی نہیں دے رہا پتہ نہیں کہاں کا بادشاہ بن کے بیٹا ہوا ہے میرے بھائی نبی پاک کا فرمان ہے ایک مومن کو دوسرے مومن سے تین دن سے زیادہ اجازت نہیں کہ تعلقات توڑے تین دن سے زیادہ اجازت نہیں اور اگر کوئی مسلمان تین دن تک آتس میں نراض گی دور نہیں کرتا تو نبی پاک فرماتے ہیں لئی سامنی وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک مومن نے سلام کیا دوسرا مومن جواب نہیں دیتا اس کا جواب تو اللہ کے ملائکہ دیتے ہیں جو انسان سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والے ہیں یہ سلام کتنی بڑی اللہ کی غیمت اللہ کی برکت ہے کہ اللہ کا وہ منبندہ نبی پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کامل مومن نہیں بن جاؤ گے اور سنو تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک آپ اس میں محبت نہیں کرو گے اور نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں نہ بتا دوں تم آپ اس محبت کس طرح کرو گے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ سلم ارشاد فرمائے نبی پاک نے فرمایا تم سلام کی کس کرو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی کیا ہی پیارا انداز ہے ہم سلام تو کبھی کر لیتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کوئی جان پہچان کا ہو تو سلام کریں گے جس کو نہیں جانتے اگر اس کو سلام کر دیں گے وہ بھی حرام ہو جاتا یار پتہ نہیں یہ کون اسلام کرنے والا ایسی اجازت نہیں ہے اس سے بڑی پہچان کیا ہوگی تم ایک رب کو مانتے ہو ایک ہی نبی کے انتی ہو تم سب ایمان والے مومن ہو اس سے بڑی پہچان اور کیا ہوگی اس لیے جب نبی پاک نے فرمایا تم اس وقت تک اپنی کروگے جب تک سلام کی کسرت نہیں کروگے یہ کسرت کس طرح ہوگی ہر مومن کو سلام کرنے اس کے علاوہ نبی پاک فرما دوسروں کو سلام بھیجو اس سے بھی کسرت ہوگی نبی پاک کے صحابی فرماتے ہیں میں نبی پاک کے پاس حاضر ہو رہا تھا میرے والدے مطرن نے کہا میرے بیٹے جب تو نبی پاک کے پاس پہنچے تو میرا بھی اللہ کے محبوب کو سلام کہہ دینا کہتے ہیں جب میں اللہ کے محبوب محبوب سلام سلام بھیجا ہے نبی پاک نے میرے سلام کا بھی جواب دیا میرے ابباجی کے سلام کا بھی جواب دیا میرے بھائی جس کو نبی پاک کہیں تجھ پہ سلام دی ہو تجھ پہ رحمت ہو تجھ پہ برکت ہو تری مقرت ہو اس کو رحمت سمیٹرے میں کیا کمی رہ گئی پھر اللہ کے محبوب سلام فرماتے ہیں اگر دو مومن سفر میں ہو جب ملے تو سلام کریں اگر دونوں کے درمیان درخت آ جائے پھر ملو تو سلام کرو دونوں کے درمیان اگر دیوار آ جائے جب ملو تو سلام کرو جب دونوں کے درمیان کوئی پتھر آ جائے ملو تو سلام کرو جب سلام کی کسرت کرو گے آپ اس میں محبت پیدا ہو جائے گی جب محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا رب کریم ہمیں عمل کی توفیق دے وما توفیق اللہ باللہ